ہم نہیں جانتے اب کوئی بندہ اعتقاب پر بیٹھ گیا اب اس نے اعتقاب پر بیٹھ کر کرنا گیا ہے اس کے لیے بھی تو چاہیے نا بات تو اعتقاب پر بیٹھنے والا اپنے چوبیس گھنٹے بلکل سو فیصد سنت کے مطابق گزارے بس یہی کرنا ہے کوئی لمبی چوڑی تحریر اور کتابیں پڑھ کے عمل کرنے کی کوئی مشکل ضرورت نہیں ہے آسان بات سمجھ لیں کہ چوبیس گھنٹے کی مسنون عبادات نوافل عبادات کا احتمام کریں یہی آپ کا اعتقاب آپ کو مصروف رکھے گا مثال کے طور پر آپ ازراز صبح سہری سے پہلے اٹھیں طلوع سہر صبح صادق کے وقت اٹھیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَا فِلَةَلَّقْ اللہ کا حکم ہے کہ رات کو اٹھو تحجد پڑھو اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر بیٹھ کر لیٹھ کر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہی وہ لوگ ہیں جو زمین و آسمان کے اندر اپنے تخیلات کو لے کے آتے ہیں زمین کس نے بنا دی ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی سبحان اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو دن رات اٹھتے بیٹھتے سوتے جاغتے یاد کرتے ہیں رات کو قیام کرنا قیام رمضان قیام اللیل کا احتمام کرنا قیام رمضان بیس رکعات تراوی اور قیام اللیل آٹھ رکعات تعجد کا احتمام کرنا چاہیے سنت کے مطابق نوافل پڑھنے کا احتمام کریں دو دو رکعات پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے صورت آل عمران کا آخری رکعو تحجد میں تلاوت کیا کرتے تھے جس کو یاد ہو وہ کوشش کریں جس کو نہ یاد ہو وہ اس کو یاد کر کے پڑھنے کی کوشش کریں کم از کم ایک آیت اس رکعو کی پڑھ لو سنت کے قریب توجر ملی جائے گا نمبر دو سنت کے مطابق تاخیر سے سہری کریں یہ نہیں کہ رات تراویوں کے بعد کھالی ہے ہمیں تو سہری کے وابوک ہی نہیں لگتی سنت کا احتمام کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے تسحروا بالبرکہ اللہ نے تمہارے لئے سہری میں برکت رکھی ہے تم سہری ضرور کیا کرو سنت کے مطابق تاخیر سے سہری کریں سنت کے مطابق کھانے کا احتمام کریں مسنون دعائیں یاد کریں ہاتھ دو کر کھانا کھائیں کھانے سے پہلے کی دعا کھانے کے درمیان کی دعا کھانے کے بعد کی دعا ساری دعاوں کا احتمام کریں اس سے بڑھ کے عبادت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائیں جب سنت کے مطابق آپ چوبیس گھنٹے گزاریں گے تو آپ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے گا جس جیسے بندہ زیادہ کام کرتا ہے اس کے ذہن میں زیادہ خیالات بھی آتے ہیں اگر آپ زیادہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے آپ کے خیالات میں خوابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آ جائیں گے نمبر تین اگر آپ نے سیری کر لی ہے اب سیری کر کے اپنی کمر سیدھی نہ کریں ایک تو بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں کو کھانا کھانے کے بعد کمر میں مسئلہ بنتا ہے سنا تھا کہ کمزوری سے لوگ کمر سیدھی کرتے ہیں لیکن رمضان میں مسلمان صاحب سیری اور افتاری کرنے کے بعد کمر سیدھی کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو اوور ٹیکنگ کی ہے اوور مال ڈالا ہے پیٹ مبارک میں اس کی وجہ سے اب کمر کہہ رہی ہے کہ پہلے مجھے تھوڑا زیدہ کرو سنت کے مطابق آپ کم کھائیں گے آپ کو نیڈ کم آئے گی آپ عبادت زیادہ کر سکیں گے سنت کے مطابق اگر اتقاب پر بیٹھ کر آپ کم کھائیں گے آپ کو بیت الخلا میں کم جانا پڑے گا آپ کو نیڈ بھی کم آئے گی آپ کے لئے نوافل میں کھڑا ہونا بھی آسان ہوگا ایک بندہ دس کلو وزن اٹھا کر کھڑا ہے ایک بندہ ایک کلو وزن اٹھا کر کھڑا ہے ایک کلو والا زیادہ کھڑا ہو سکتا ہے تو جب آپ عبادت کے لئے اتقاب پر بیٹھے ہیں کھانے پینے کے لئے نہیں بیٹھیں تو آپ کم کھائیں عبادت زیادہ کریں اتنا نہ کھا لیں کہ بس اب سہری کے بعد میں تو اشراق نہیں پڑ سکتا استاجی سہری سے پہلے پہلے جو بھی کام ہے وہ کروالو بس سہری سے لے کر زور تک ہمیں پوچھنا نہیں ہے یہ طریقہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب رمضان بارک کا آخری عشر شروع ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر آپ کو بالکل بھول جاتے ہیں اتنا آپ عبادات کا اعتمام کرتے ہیں بستریں کبھی غریب بھی نہیں تو آپ جب فجر کی نماز کے لفیاری کریں سنت کے مطابق دو سنتیں ادا کریں سنتوں کے بعد اللہ سے دعا مانگیں سنت اور فرائض کے درمیان جو وقت ہے آزان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے اس میں آپ دعا کریں آپ ہر نماز ادا کریں فر نماز کے بعد آپ اپنے تلاوت کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں سنت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فر نماز پڑھ کے اشراق کی نماز تک اسی جگہ پر بیٹھیں یہ دیکھیں جس طرح کاری بشیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوٹ مار کر فجر کی فر نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر اشراق کے نوافر تک یعنی سورج طلوع ہونے تک اس طرح بیٹھے رہتے ہیں اس طرح بیٹھنے سے ایک تو بندے کو نید نہیں آتی اگر آ جائے تو بندہ جلدی گرتا نہیں ہے جب بندہ گرتا نہیں ہے تو وضو بھی ٹوٹتا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بیان کی ہیں وہ بالکل بیانی مسلمان کی فطرت کے مطابق ہیں اس میں سہولت ہے اگر آپ نے آرام کرنا ہے آپ مختصر وقت میں آرام کریں اور آرام کرنے کے بعد آپ زیادہ سے زیادہ پھر نوافر اور تلاوت میں وقت گزاریں زہر کی نماز ہے اس سے پہلے سنتوں کا احتمام کریں زہر کے بعد آپ پھر تلاوت کریں تلاوت کے لیے آسان طریقہ آپ ہر نماز کے بعد تین چار صفحات تلاوت کر لیں ہر نماز کے بعد آپ کا آرام سے دس دنوں کے اندر قرآن پاک مکمل ہو جائے چار صفحات پانچ صفحات ایک نماز کے بعد آپ پڑھیں آرام سے آپ کا دس دنوں میں قرآن پاک مکمل ہو جائے گا مزید معمولات رمضان آپ حضرات کو ملا ہوگا نہیں ملا تو کوئی بات نہیں آپ انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ بڑے ہیں ماشاءاللہ آپ کو ہمارے پمفرنوں کی کیا ضرورت ہے اگر کسی کو ضرورت ہو تو کاری بشیر صاحب سے لے رہے خدارہ دین میں طلب پیدا کرو طلب پیدا کرو آئے لوگ لوگوں کے بیچے مرتے پھر رہے ہیں آپ دین کے لیے کم از کم کچھ کرو تو سارے لوگ زیادہ سے زیادہ اعتقا پر بیٹھنے کا ارادہ کریں اگر کسی کو کھانے کا مسئلہ ہے کسی کو رہنے کا مسئلہ ہے وہ ہمارے سارے شیئر کریں ہم انشاءاللہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ مناسب انتظام کر لیں گے ہم دلے رہے ہیں انشاءاللہ باغتے نہیں ہیں ہم دلے رہے ہیں باغتے نہیں ہیں اللہ کے فضل سے کیا یار ایک وقت کا پچاس ساٹھ سور پہ کھانے کا ہے کیا اس کی اتنی وقت نہیں ہے کہ میں اپنے اللہ کو راجی کر لوں اگر اتنے میں رضا مل جائے اتنے بیسوں میں اگر رضا مل جائے تو یہ تو بڑا سستہ سودہ ہے بڑا سستہ سودہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا دی مندللی یقرض اللہ قرزا حسنا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے رستے میں مال لگاؤ صحابی رسول کھڑے ہوگئے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ قرزا حسنا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے قرزا دو اس کے بدلے اللہ ہمیں کیا دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت ملے گی بھائی جنت صحابی رسول دوڑے گھر گئے اپنی بیوی سے کہتے ہیں بھائی دو باغ ہیں ہمارے دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دونوں قبول نہیں کروں گا ایک دو ایک اپنے بچوں کے لئے رکھو کہنے لگے نہیں یہ تو بڑی سستی فجارت ہے یہ تو بڑا سستہ سودہ ہے آپ دونوں بات قبول کرو کہ اس کے بدلے جنت مل جائے ہم نے اور کہہ لے نہیں تو اپنے لئے دین پر لگائیں آپ اپنے اوپر دین کی نیت سے لگائیں گے آپ کو عجر ملے گا ہم نہیں کہتے کہ ضرور مال ہمیں دو تو پھر ہی قبول ہے آپ کا آپ اگر نیک عامال کرتے ہیں اعتقا پر بیٹھتے ہیں آپ اپنے صدقات خیرات اپنے اوپر لگائیں لگتا ہے آسل اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں پر خرچ کیا جائے ہم نے دین سمجھا نہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ مولوی صاحب لگتا ہے چندے کی ضرورت نہیں چندے کی ہمیں بڑی ضرورت ہے لیکن ہم مانگنے والے لوگ نہیں ہیں پہلا کام آپ کی اصلاح ہے عجی عبدالواب صاحب کے پاس کوئی آتا ہے نا کہ ہم آپ کے ساتھ اتنے پیسے تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ فرماتے ہیں بھائی آپ پہلے بتائیں آپ کا وقت کتنا لگا ہے اللہ کے راستے میں آپ نے وقت کتنا لگا ہے تو جب آپ اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے تو اس کے بعد پھر مال کی باتیں ہوں گی جن کو کوئی مسئلہ ہے ضروریات کا مسئلہ ہے گرنلو مسائل ہیں ان کو آج اثر سے پہلے پہلے حل کر کے اثر کے بعد مسجد میں تشریف لے آئیں انشاءاللہ آپ کا بھرپور استقبال ہوگا اللہ کا گھر ہے جس کا استقبال اللہ کرے اس کے امارے کیا کرنا ہے ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں مسجد کو آباد کریں اللہ گھر کو آباد کریں اس کی برکت سے اللہ آپ کی تمام پریشانیاں حل فرما دیں گے سارے ارادہ کریں کہ ہم نے ضرور اعتقاف کرنا ہے تاکہ ہمارے محلے والے گناہگار ہونے سے بچ جائیں سنت موقع ارل کیفایہ ہے یعنی پورے محلے میں سے اگر کوئی ایک بھی اعتقاف پر نہ بیٹھا سارا محلہ گناہگار ہوگا اور اگر پورے محلے میں سے ایک بھی بیٹھ جاتا ہے تو سب کی بخشش ہو جائیں گی آپ محلے کے لیڈر بن کے آئیں گے مسجد میں اللہ کے دربار میں آپ کا اتنا بڑا نام ہوگا پورے محلے کی آپ بخشش کروارے تو آپ بڑے بن کے آئیں اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے آجاو آجاو لیڈر بننے کے بڑا شوق ہے لوگوں کو تو یہ لیڈری ہے نا پورے محلے کا بخشش کروانے کا ذریعہ آجاوی مسجد میں سارے ارادہ کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس مسنون عمل کے لیے قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب